آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سلمان خان کی اٹیک کی نیوز پر شہناز گل کا کیا ریاکشن تھا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چانل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیدھو موسیوالا کی جانے کے بعد سلمان خان کو بہت ساری دیت تریڈز مل رہی ہیں اور یہ دیت تریڈز سیدھو موسیوالا کو قتل کرنے والا گینگ لارنس بشنوی گینگ ہی سلمان خان کو دے رہا ہے لیکن وہ بچ گئے ان کی لکھ اچھی تھی اور وہ اس دن بچ گئے سلمان خان صبح کے وقت سائیکلنگ کرنے اکیلے جاتے ہیں اور یہی بات چھوٹرز کو پتہ لگ گئی تھی اور انہوں نے سلمان خان کے گھر کے باہر ہی انہیں مارنے کا پلان بنا رکھا تھا بٹ تھانگفلی ایسا نہیں ہوا اور وہ بچ گئے اب سلمان خان کی اس اٹیک کی خبر پر جہاں اس سمیں پورے بولوئڈ میں سناٹا چھایا ہوا ہے اور کسی نے کچھ بھی نہیں کہا ایسے میں شہنازگل سلمان خان کیا دکھ لیے ان کے بارے میں سوچتے ہوئے سامنے آئی ہیں شہنازگل اور سلمان خان کے بانڈنگ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں اور شہنازگل کو جب یہ نیوز پتہ لگی تو شہنازگل کافی زیادہ اداس اور ڈسٹرپڈ ہو گئی شہنازگل کا کہنا تھا کہ وہ صدو موسے والا کے جانے کے بعد بلکل بھی اچھا فیل نہیں کر رہی تھی اور جب انہیں یہ سلمان خان کے اٹیک کی نیوز آئی تو وہ کافی مزوریبل فیل کر رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ بلکل بھی ٹرسٹ نہیں کر پا رہی اس سسٹم پر ان کا کہنا تھا کہ سسٹم کو چینج ہونا چاہیے گورنمنٹ کو چینج ہونا چاہیے اور ان کلرز کو اور اس گینگ وار کو کسی نہ کسی طرح ختم کر دینا چاہیے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سلمان خان کے لئے بہت جنتت ہیں انہوں نے سلمان خان سے فون پر بات بھی کی ہے اور ان کو کچھ دن سیف رہنے کا کہا ہے کچھ دن اپنے ورک میٹنگز اور اپنے ورکس کیجول کو چینج کرنے کا کہا ہے اور کچھ دن گھر میں ہی آرام سے رہنے کا کہا ہے تاکہ حالات تھوڑے سے بیٹر ہو سکیں اور یہ جو گینگ وار کا سلسلہ چل نکلا ہے اس کو پولیس کچھ کنٹرول کر سکے ان کا کہنا ہے کہ وہ سلمان خان کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی اور جیسے ہی یہ نیوز انہیں ملی وہ بہت زیادہ شاکٹ ہو گئی تھی اور اب وہ سلمان خان سے کنٹینیوسلی کانٹیکٹ میں ہے اور وہ چاہتی ہے کہ سلمان خان کچھ دن ریسٹ کریں آپ کو شہنازگل کے اس ریاکشن کے بارے میں کیا کہنا ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ سلمان خان کو شہنازگل کی یہ ایدوائس مان لینی چاہیے ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا